اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ویڈ ایچ جے اے تو آج بیجنگ کا موسم تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کالے کالے بادل اور نیچے گریم پودے درخت اور یہ خوبصورت مختلف رنگوں میں پھول تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب موسم اچھا ہو باہر کا تو انسان کے اندر کا موسم بھی اچھا ہوتا ہے دل کا موسم بھی اچھا ہوتا ہے تو بس اسی لئے میں نے سوچا کہ آج بواگ کی جائے اور آپ کو کچھ ڈیفرنٹ چیزیں دکھائے جائیں نیو تو جناب آج میں جس پارٹ میں ہوں یہ تو سائیکلنگ ٹریک بنا ہوئے اور یہاں پہ آپ واگ کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اور یہ بیجنگ کا ڈیجیٹل ایریا ہے جناب اور جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈیجیٹل ہیں اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک ہیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی تکنالوجی ہے اور کتنی ترقی کر گئے ہیں یہ لوگ اچھا تو یہ جو پارک ہے یہ سیلف پروڈیوس الیکرسیٹی سے رن کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور رات کے وقت جہاں پہ جتنی بھی الیکرسیٹی آن ہوتی ہے وہ ساری انہی کی ترو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں دوسرا آپ کو وہ زوم کر کے دکھاؤں وہ بینچ سا بنا ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی سولر پینل ہی لگے ہوئے ہیں تو ابھی جب شام ہوگی رات ہوگی تو جتنی بھی الیکرسیٹیز کی آن ہوگی یہ ساری اسی کے ترو ہوگی تو اسی حوالے سے یہ اس پارک میں کافی ساری ڈیجیٹل چیزیں اور بھی ہیں تو جیسے کہ ہم واہ کر رہے ہیں تو واہ کرنے کے دوران ظاہرہ انسان تھک جاتا ہے یا سائیکلنگ کر رہا ہو پھر بھی انسان تھکتا ہے تو اسے کوئی چیز ڈونڈنی ہوتی ہے کہ جہاں وہ بیٹھ کے ریلیکس ہوت کو فیل کروا سکے تو یہاں پہ جب آپ کسی چیز کو ڈونڈیں گے تو وہ بینچ جب آپ کو ملے گا صرف آپ وہاں پہ بیٹھ کے ہوت کو ہی ریلیکس فیل نہیں کروائیں گے اگر آپ یہ اپنی انرجی لو ہے صرف آپ ہوت کو بوسٹ نہیں دلوائیں گے بلکہ آپ کے گر موبائل کی بھی انرجی لو ہے تو آپ اس کو بھی چارج کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ایک بینچ ہے یہ بھی ان کا ڈیجیٹر یہ دیکھئے یہ یہ سولر پینل آئی ہے بھی ٹھیک ہے نا لیکن یہ بیٹھنے کے لیے بینچ ہے ان کا لیکن جب ہم اس پہ بیٹھیں گے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بلوٹوٹ بھی ہے وائ فائی بھی ہے یہ وہ بھی کرتا ہے سپیکر بھی اس کے ساتھ ہے سونڈ بھی دے گا آپ کو لیکن یہ بیٹھنے کے لیے یہ ایک بینچ سا بنا ہوئے یہ دیکھئے اور یہ اس کے وائر لگانے کے لیے یہاں پہ آپ اپنی یو ایس بھی وائرہ جو لگا گیا اپنے موبائل کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور بلوٹوٹ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں سپیکر کا بھی آپشن ہے اور یہاں پہ تو یہ دیکھئے کہ ڈیجیٹل کار نام چائنیز قوم کا اس چائنیز یہ دیکھیں اس طرف بھی ہے سیم یہاں بھی وہی آپشنز ہیں اور آپ اپنی وائرہ یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ سولر انرجی کا اسی ہم بینچ کہہ سکتے ہیں اچھا تو یہ فائف ان وان یعنی کہ پانچ سہولیہ تو آپ کو صرف ایک بینچ میں ہی مل رہی ہیں واہ زبردست ہے اور اس ٹائم میں یہاں پہ واکنگ ٹریک پہ تھا میرے پاس اس ٹرم وائر نہیں ہے اگر ہوتی تو آپ کو میں اس کے ساتھ لگا کے ضرور چارج کر کے دکھاتا اور اس ٹرم اوپر بیٹھ نہیں سکتا اس کے کیونکہ ابھی بارش ہلکی سی ہوئی ہے موسم آپ کو پتا ہے کیسا ہے تو یہ تھوڑا سا گھیلا بھی ہے اور تھوڑا سا دسٹی بھی ہے تو اس وجہ سے میں اوپر بیٹھ نہیں رہا دے رہا ہے اس کی اگر کوئی وائر دیکھی جائے اوپر بھی کوئی اس کی وائر نہیں ہے یا انڈرگرونڈ کو بیجلی کا کام ہوا پڑا ہے تو وہ بھی کوئی نہیں اب یہ چار سے پانچ آپشن دے رہا ہے اور یہ سولر پینل کے تھوڑ ہی دے رہا ہے یہ دیکھیں سولر پینل کا سولر پینل بینچ کا بینچ بلوٹوث بھی اس میں سپیکر بھی اس میں آپ موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں اتنی سری فسیلٹیز انہوں نے صرف ایک بینچ میں ہی آپ کو دے دی ہیں تو یہ ہے جناب چائنا کا دیجیٹل ایریا یہ پارک کے سامنے ریزیڈنشل ایریا ہے اور اس کے سامنے ہی یہ پارکنگ ہے آپ یہاں پہ اپنے گاڑی وغیرہ پارک کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے پریشان نہیں ہونا وہ سامنے دیکھے کیمراز یہاں ایچ ڈی روٹیٹنگ کیمراز ہر جگہ فیٹ ہیں یہاں پہ لگے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی یہ کیفیٹ ایریا پارک کا اور یہ بھی ٹوٹل سیلف ہے دیجیٹل ہے اس ٹائم یہ باندھ ہے اوپن نہیں ہے اگر اوپن ہوتا تو آپ کو میں اندر جا کے وزٹ کرواتا ہے اس کا تو اس کے ساتھ یہ دو بینچز جو پہلے میں آپ کو دکھائے ہیں ڈیجیٹل بینچ وہی پانچ اس میں چیزیں ہیں آپ اپنا موبائل چارج کریں بلوٹوٹ کے ساتھ وائ فائ گروشنی لائٹ ہر طرح کی سہولت یہاں انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہے اور اس طرف دیکھا جائے تو اس طرف بھی دو آپ کو بینچز نظر آئیں گے اور بینچز کے پیچھے ظاہرہ پارک میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ہے سہ و سہ ایون کے کبھی دیکھا تو نہیں پھر بھی انہوں نے پارک کے لیے یہ پولیس کا جو بندوست کیا ہوا ہے ان کے لیے سائیکلنگ یہ دیکھیں پولیس کار یعنی پولیس سائیکل انہوں نے یہاں پہ یہ بھی رکھی ہوئی ہیں تو جو سب سے منفرد چیز جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے اس نے مجھے تو متاثر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی بتایا جائے انفرمیشن دی جائے کہ یہ کیا ہے اچھا تو یہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے یہ تو ٹریش بین ہے ٹریش کر سکتے ہم یہاں پہ لیکن سب سے اس کی ایک نئی چیز ہے کہ اگر آپ اپنا جو آپ کے پاس کوئی کچھرا ہے کوئی ڈبا کوئی چیز آپ نے ٹریش بین میں پھینک نہیں ہے آپ صرف اپنا ہاتھ آگے کریں گے اس کا جو ڈککہ نا وہ خود بہخود ہی اپن ہو جائے گا سینسر کے ساتھ لیکن میں ٹرائی ہاو یہ ہے ٹریش اونلی صرف یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرے پاس ایک رہ پر ہے میں اس کے آگے کروں گا یہ کھل جائے گا وہ کھل گیا ہے لیکن یہ میں پھینکوں گا نہیں پرینک ہو گا اس کے ساتھ لیکن ایک دفعہ پھر میں ٹرائی کروں گا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کے پاس کی ہے ٹرائش بین اور ڈیجیٹل بینچز اور یہاں پہ ٹوٹل اس کے اوپر بھی وہ دیکھیں سولر پینل لگے ہو ہیں ہر چیز یہاں پہ تو یہ آتومیٹک ڈیجیٹل ٹریش کین ہے اس کے اوپر آپ کو میں ایک چیز دکھاؤ تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل سولر پینل کے ساتھ یہ اوپر سیٹ ہوا پڑا ہے تو اس کو یہ انرجی یہی سولر پینل ہی دے رہا ہے یہ اس کی لائٹس آن ہو رہی ہیں اس کے سنسر ہے تب اس کے پاس میں اپنے ہاتھ کروں گا تو یہ بلکل ہی اوپن ہو دے گا یہ دیکھیں یہ میچے میرا کوئی پانگ رہا نہیں ہے لیکن یہ سنسر کے ساتھ اوپن ہو ہے تو یہ ایک ان کا ڈیجیٹل شاہکار آٹومیٹک ٹریش کین اوکی وقت ہو گئی بھئی ہماری اب لائٹس گو ٹو فیٹنس سکوئیر فار فیٹنس بھوک یہاں پہ سائن دیا گیا ہے کہ یہاں سے اس طرف فیٹنس سکوئیر اور یہاں پہ جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے فری میں ہی آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ میلیں گے اچھا یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا جاؤں کہ ہر ریکھیں اوپر سولر پینل نظر آ رہا ہوں آپ کو اور یہ تقریباً ہر جتنی بھی یہاں پہ مشین ری لگی ہے ہر ایک اوپر انہوں نے سولر پینل لگایا ہوا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کیوں لگایا یہاں پہ وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ انسٹرکشنز ہیں یہاں پہ ان کی اور یہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کتنی وہ ہے ہائٹ کتنی آپ کی تو لیٹس ٹرائی فرسٹ افال میں ٹرائی کرتا ہوں میری کتنی ہیں 1.8 میری جو ہے وہ 180 cm ٹھیک ہے تو یہ میری ہائٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ جم ہے جم میں تو آپ جا کے پیسے دیتے ہیں اور مہانہ فیس دے کے پھر آپ یہ سٹارٹ کرتے ہیں فٹنس اپنی لیکن یہاں پہ آپ کو سب کچھ انہوں نے فری میں دیا ہوا ہے اور اس کے کچھ فیچرز آپ کو بتاؤں میں کہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یو ایس بھی دی ہوئی ہے یہاں پہ بھی آپ اپنے موبائل کو ریچارج کر سکتے ہیں اور یہ ایک بٹن ایسا بڑھ دینا کہ آپ کوئی ایمیجنسی یہاں پہ ہو گئی ہے کوئی خدا نہاستہ کوئی چیز لگ گئی ہے کوئی ہیپن ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ بٹن پریس کریں گے تو وہ آپ کی ہیلپ کے لیے یہاں پہ ان کا عملہ آ جائے گا تو یہ جو سکرین لگی ہوئی ہے جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی ایکسرسائز شروع کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گی یہ آپ نے کتنے کلومیٹر کی ہے اور آپ کی سپیڈ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ نے تو میں ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ کھڑا ہو گئی ہوں یہ دیکھئے یہ یہ دیکھیں جناب یہ مجھے بتا رہا ہے صرف میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے یہ دیکھیں یہ مجھے پورا طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ نے آپ کو کتنے منٹ ہو گئے ہیں اس مشین کے اوپر آئے ہوئے اور آپ نے کتنی اپنی کیلوریز برن کی ہیں اور یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے اس کی اور اسی طرح سارے جتنی بھی مشین ریہ ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی آپشن ہے جو ایس پی کا آپشن دیا ہوئے اور وہ بٹن دیا اب جیسے اس کے اوپر بیٹھ کے چونکہ ہلکی سی بارش ہوئی ہے لیکن آپ کو بتانے کے لیے صرف میں یہاں سے کھینچوں گا یہ پکڑا میں نہیں آسے وہ سامنے آ جائے ہاں وہ آگئے وہ پوری ڈائریکشنز دے رہا ہے پوری انسکشنز دے رہا ہے کہ کیسے جاؤ اور کیا کرو کیسے سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ بتا رہا ہے ویڈیو کلپ کے ساتھ یہ جناب اس کی کوئی پیمٹ نہیں ہے یہ ملکل فری آف کاؤس ہے اور ہر چیز یعنی کہ ہر چیز کے دو دو سیٹ لگے ہوئے یہ دیکھیں اس کے بھی دو سیٹ ہیں اور اس کے بھی دو سیٹ ہیں اور آپ جس بھی مشین پہ بیٹھیں گے یہاں پہ اور وہی آپ کو یہ انسکشنز دے گی ہدایات دے گی کہ آپ مجھے کیسے یوز کریں اور یہ دیکھیں اوپر لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ سپیکر بھی ہے میں سپیکر کا بتانا بھول گیا ان کے ساتھ یہاں پہ سپیکر بھی ہے یہ دیکھیں یہ سپیکر بھی لگی ہیں آپ یہاں پہ لگا کہ اپنی موبائل فون اٹیش کر کے تو آپ کوئی سپیکر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیفرنٹ قسم کے لگے ہوئے ہیں اور یہ سائیکلنگ بھی یہاں پہ ہے یہ سائیکلنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو چائنیز چایو یہ بھی لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے کمر کی ایکسر سائز ہو رہی ہے اور یہ فری اف کاسٹ ہو رہی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے چایو مشین بول رہی ہے یہ دیکھیں یہ انسٹرکشنز دے رہی ہے انسٹرکشنز دے رہی ہے تو جو لوگ جن میں جانا چاہے ہیں تو وہ پے کر کے جن میں بھی جو آ سکتے ہیں اور جو یہاں پہ ایکسر سائز کرنے آتے ہیں اور ایکسر سائز کے بعد فیٹنس کا بھی اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ ان ساری مشینری سے بھی وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں یہاں پہ آ کے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کے ساتھ شام ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا مجھے بھی گھر چلنا چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ مجھے بھی اجازت دیجئے اور آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیل اس کو لائک سبسکرائب میرے چینل کو اور شیئر ضرور کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ